بہت بڑی ٹینشن میں ہوں میں بہت بڑی پریشانی میں ہوں ایک پریشانی تو یہ ہے کہ پاکستان انڈیا کا محچ ہے ٹھیک ہے اس کی ٹینشن ہے لیکن آج میرے ساتھ جو دو لوگ موجود ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ لوگ ہیں اور مجھے نہیں پتا کہ جب میں ان سے باتشیت شروع کروں گا تو آگے کیا ہوگا کس رخ پر گفتگو جائے گی تعرف کرا دیتا ہوں میں سب سے پہلے ون آف دی گریٹس لیجنڈز آف پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہیں سب دیکھتے رہتے ہیں سب جانتے ہیں ہر وقت ٹی وی پر نظر آتی رہتے ہیں بلکہ میں نے اور محسن بھائی نے یہ تیہ کیا تھا کہ ان کا انٹرسٹن کرانے کے بعد ہم ہاتھ ملائیں گے آپس میں تاکہ یہ چھپ جائے فزیلہ سوا ایسے دنیا تاکہ یہ نظر ہی نا ایتنا کتنا نظر آتی ہیں ٹی وی پر انہوں نے مجھے خاتون کہا خاتون تو ایک مطلب ایک بہت معذب طریقے سے میں نے کہا ایک لڑکی ایک دو شیزا ایک یاگ لڑکی ہمارے ساتھ بہتے ہیں جو کہ ہر وقت ٹی وی پر آتی رہتے ہیں آپ چون چاہتے ہیں کہ میں ٹی وی پر آتی رہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ آئیں بلکل آئیں اچھی باتے ہیں آپ پاکستان ڈینڈیا میں ناشتے ہیں ہاں تو بھائی ٹینشن ہے اور بہت زیادہ ہے جیت جاتے ہیں نا انڈیا والے تو ناچنا شروع کر دیتے ہیں جیت گئے ٹھیک ہے ناچو تو نہیں یہ کیا بات سے دے ہیں یہ کیا حرکت ہے نہیں وہ دیکھئے ایک بات کہوں ویس وہاں میں تھوڑا سا رہ بھی ہوں کام بھی کیا ہے ان کی نیچر کو سمجھتا ہوں ہم لوگ نیچرز کافی ملتے ہیں ایموشنل قومیں ہیں دونوں یہاں پہ بھی اور وہاں پہ بھی ایک بات بتاؤں پاکستان ڈینڈیا کا میٹ آج کی تاریخ کو جس کو گورے بھی مان گئے ہیں یعنی کہ سب سے بڑی دنیا کی سیریز ہوتی تھی ایشز کی ایشز جس کو گہتے ہیں بیٹوین انگلین اور آسٹریلیا انگلین اور آسٹریلیا نہیں ایکسپ کر لیا ہے کہ پاکستان ڈینڈیا سے بڑا میچ نہیں ہوتا کوئی بھی نہیں ہے چاہے وہ ٹی ٹوینٹی ہو یا ون ڈے ہو یا ٹیسٹ میچ ہو اور ان ٹرمز آف کراؤڈ بھی ان ٹرمز آف کراؤڈ این ٹرمز آف کراؤڈ پاکستان سے تو انڈیا اور خاص طور پر یو اے ہی میں شارجیا میں ایون سٹیون چلتا ہے ادھر جیسے دس ہزار یا بیس ہزار انڈیاں بیٹھیں تو ادھر پندرہ بیس ہزار پاکستانی بیٹھیں اور ان کی جو وار ہوتی ہے اپس میں ای تیلی وار وہ وار دیکھنے والی ہوتی ہے جو اپس میں ادھر سے ہمارا قومی ترانہ لگاوہ ہوتا ہے ادھر سے اپنا بڑے بڑے speakers لے کے آئے ہوتے ہیں اس سے ہی ہو سارا کوئی مجھے بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن مجھے گستا جب آتا ہے جب one sided matches ہوتے ہیں میں ہمیشہ چاہتے ہوں کہ ٹکراؤ ایک دم can't take out ہارو تو ھزت سے ہارو ہارو تو ھزت سے ہارو مطلب جیسے champion's trophy بھی بہت اچھا برا مطلب ہے ہزت سے ہارنے کی بات نہیں ہوتی ہار نہیں ہار نہیں ایساüğ Sex ڈیام ٹا جیسے جیسے اندر ہزت سے اپنیان ٹاوس بنوڑیں اندر ایک اب ایک در پہ مقابلہ اوائے پر ہ 18 اس میں آپ 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 اوائے پار رجز subscribing اوائے پاwer technician مگ пери باہ، اتو Pacis they نہیں ہے سچ ان ٹلکر نہیں ہے یہاں پر آپ فریدی نہیں ہے سوسرے جو بڑے پیشتے ہیں مزا کیوں یہ آنا کولی بھائی ہے کیا بھائی ہے مجھے کون سا طریق ہے تھک گیا ہے پاکستان کا مجھے در گیا ہے ہاں تھک گیا ہے ہاں تھک گیا ہے ہاں تھک گیا ہے ہاں تھک گیا ہے میں اس کا ایک 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 ریزن دیتا ہوں ابھی وہ انگلنڈ کا ٹور کر کے ہیں بڑا ہیٹک ٹور اور پھر اس کو سنا ہے میں نے جو اس کو بتا نہیں رہے اس کو کچھ انجری fish problems ۔ اور دیکھیں پاکستان کے خلاف بھیکم نے تو نہیں مارا اس کی اب یہ نہیں پتا کہ اس نے مارا ہاں 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 تھک گیا ہے آپ کا کوئی کوفی کوفی پلانے کا موڑے ہے ام کبا chai kofi kofe cofi kofe 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 kohe kofe 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 kohera میرا آپ کے دل کی بات پڑھ لی اب یہ کون سی والی thank you Thank you this that was maasith sahapa ki hai thank you thank you so میں چاہے کافی نہیں پھتا ہوں میں دور ہوں چاہے کافی پھتا ہوں کیونکہ یہ پیسہ بچائیں میں شریف بات میں ہوں چاہے کافی نہیں پھتا ہوں اس کا میں ایک بات کیا ہے جو فجیل نے ایک بات سے کہ ایک راوٹ پولرز ایک راوٹ پولرز ہے اس وقت بھی پاکستان کی ٹیم زبردست ٹیم ہے انڈیا کی ٹیم بھی ویرات کولی نو داوٹ انکر سٹار پلائے اور وہ ایشن بھی نہیں آرہا اور ایک فاس بولر مجھے ایسا لگ رہے ہیں اس دفعہ بچا رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ہار جائیں بچے بیجتے پھر بھی ہار گیا پاکستان یہ آپ نے بات کی ہے کہ ان کے مین پلائے نہیں آرہے ہیں تو ہمیں اور ایکسٹر کیر فول ہونا پڑے گا سکل نہ بھی ہو تو جوش جذبہ ہوتا ہے ہر پلیئر کا سیلیبریشن آپ دیکھیں کہ آمیر نے جب وکیٹ لی تھی بیرات کولی کی وکیٹ ہوئی جب کیچ دروپ ہوا تب کی اچھا ہی بس دنیا ختم ہوگیا جب کیچ ہوا تو وہ وہ اسمان رہےان پہ فلائے کر رہے ہیں وہ سیلیبریشن ہی def. ہوتے ہیں اب وہ انگلین کے خلاب کھلاب خلال ہیں سرلانگا کے خلاب خلال ہیں انڈیا کے خلاب اندر سے نکل کر رہی ہوتے ہیں کہ کیچ دروپ ہوتے ہیں ہم سب دل جاتے ہیں پکڑ کیاں مارے پھلیں یار میری بات سنیں آپ کیا بات کر رہے ہیں لوگ نمازیں پڑھ رہتے ہیں ہم کسی سیریز میں یا ٹورنمنٹ میں ہار گئے ہیں تو پاکستان کے جیتنے کی دعا نہیں ہو سکتی پاکستان ہار گیا تو پھر لوگ انڈیا کے ہارنے کی دعا کر دیتے ہیں کہ ہم نہیں جیتے ہیں انڈیا بھی نہ جیتے اور اوویز ہونسلی exactly یہی فیلنگ مہم بھی محسن صاحب کے بارے میں ایک بات میں آپ کو بتاؤنا کہ یہ انڈیا کو انڈیا والوں سے زیادہ جانتے ہیں کیونکہ انہوں نے انڈیا میں کرکٹ بھی کھیلی ہے اور انڈیا میں فیلمیں بھی کی ہیں تو وہ جو انڈیا کرکٹرز ہیں وہ کتنے فیلمی ہوتے ہیں جیسنگ روم میں سننا ہے آپ نے کوئی ڈیالوگز بولتا وایا ایک دم سے یا کوئی ایسے موچھے یوں کر کے ہاں وہ کرکٹروں میں کتنے فیلم والی جو ہے آپ کے پر سمائے بھی میں آپ کو بتا دوں میں وہاں فیلم انڈیسی میں کام کیا یہاں پہ بھی کیا کرکٹ بوری بوری پاپولر ہے وہاں کی فیلم انڈیسی میں اور یہاں پہ بھی اسی طرح یہاں کی کرکٹ میں فیلم بہت پاپولر ہیں اور ہم ریشپوری کے ڈیالوگز بولے جا رہے ہیں کبھی کوئی بول رہا ہے اوہ گببر آ گیا ہے ہاں یہ تو بہت چلتا ہے آپس میں اور یقین کیجئے جتنے بھی کرکٹرز ہوتے ہیں شاید ہی آپ کو جیسے اگر پندرہ کا سکورڈ ہے تو ایک دو سیریس ملیں گے ادرواہی سب ہستے بولتے ہیں فلتفری بلکل بہت گراونڈ پہ سیریسنس ہوتی ہے لیکن ڈرسنگ روم میں اور ایمین انڈیا کی میں اچھ کی نہیں اگر آپ کہہ لوں کہ ہم لوگ جب واپس میں کھیلتے تھے جب ہم لوگ کھیل رہتے ہیں اب بھی ایسی ہوتا ہوگا آف دا فیلڈ بڑے اچھے دوست ہیں بڑے اچھے دوست ہیں آن دا فیلڈ کہ اب ہم ہوتے تھے جیسے میں اپنا بتا رہا ہوں پاکستان میرے لیے سب سے پہلے تو آف دا فیلڈ آپ کا سب سے اچھا دوست کون تھا ہے انڈیا کے کھلاریوں میں میں سے دوست مہندر امرنات تھا جو میرے بھائیوں کی طرح تھا اور بھی دوست ہیں سنیل گواسکر کہ میں بڑی رشتہ میرے تین آئیڈیلز تھے لائف میں ماجد خان گریگ چیپل اور سنیل گواسکر اور سنیل گواسکر اس کو پتہ تھا اور کیا بات ہے جی کیا کلاس کے بات تو ان سب کی رسپیکت بنکسار کر بڑے اچھے کپیل دیو سے بڑی اچھی دوستی تھی کوئی ایسا انسیڈنٹ جو آپ کو یاد ہو پاکستان انڈیا میچ آپ وہاں گئے ہوئے ہوں کھیلنے کے لیے کوئی ایسا انسیڈنٹ جو کہ آپ شیئر کرنا چاہے سبردست تفری والا انسیڈنٹ انسیڈنٹ تفری والا تو کہیں کافی کچھ ایسے جو میں ٹی وی پر نہیں سنا سکتا اگو پر الگ سے سنا رہی ہے لیکن ایک بات میں جیسے گواسکر میرا آئیڈیل تھا تو فزیلا میرے تین چار میچے سے رنز نہیں ہو رہا تو میں اسی سنیل گواسکر سے ڈسکس کر رہا تھا کہ میں کیا کرو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میچ ان کے خلاف ہو رہا ہے وہ غلط مشورے دیتے تھا تو تو میں پاگل تو نہیں ہوگے لے لے تھا لیکن سنے اس نے کہا گیا تو میں نے خیر اس نے کہا کہ موسیق کوئی پرابلم نہیں ہے تم صرف دماغ پر بیٹھی بھی ایک بات اس کو نکالو اور میں ہمیشہ اس بات سے میں نے لرن کیا بڑے کرکٹر سے اپنے زمانے بھی بھی کھیل کے جب آپ دماغ ہی طور پر تگڑے ہوتے ہیں تو آپ کا پورا باڈی تگڑا ہو جاتا ہے پھر اس نے مجھے تھوڑا سا گاید کیا ایموسین don't worry no problem mentally you should prepare yourself میں نے کہا سنی لیک بات سنو can i use your bat for this match کہ تو against my own team میں نے کہا now it's up to you اس نے مجھے اپنا bat دیا really اس سے میں نے 70 runs بنایا oh اور ہم وہ match جیتے فزیلہ تم بتاؤ تم بھی تو کرکٹر سے تمہارا connection رہتا ہے تمہیں کون لگتا ہے ہمارے team میں اس وقت سب سے زیادہ فن لونگ کرکٹر کونسا ہے اس وقت تو سچ بتاؤ سارے ہی فن لونگ ہیں اس سے جب بات کرو تو سب تفریہ کرتے رہتے ہیں مزاق کرتے رہتے ہیں آپس میں بھی چلے دوسرے کے نام رکھے ہوئے ہیں کسی کو چھوٹا کہتے ہیں کسی کو hero کہتے ہیں پاکر سمان کو فوجی کہتے ہیں کیونکہ وہ نیوی میں رہ چکا ہے تو بہت زیادہ اور ابھی اس طرح سے ہم پروگرام میں بھی بات کر رہے ہیں ایک پروگرام میں بھی بھی بات کر رہے ہیں آپو دیکھیں ہاں ہسان اللی کو برنے بھونے بھونے وہ بولنگ کر رہے ہیں شاداب خان نے یہاں سے تھوڑا سا بول کیا ہوا ہے آپ کو بیچ میں سے بھی 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 بنایاں تو میرے خیال سے تف کمپوٹیشن دینے والے اندین پلایرز کو فیشن کے ماملے ہیں ہاں ہاں ہر کسی کا پنا ایک آرتسٹ ہے ویجے لگا آگا ہے صلوان جاتے ہیں تو یہاں پر جو لکس کے معاملے میں اٹریکٹ زیادہ ہمارے پلیئر کرنے والے ہیں میں بتا دوں آپ کے پاس میں سب سے تر سٹیلیش پلیئر کون تھا؟ ہماری طرف سے؟ آپ کی علاوہ کون ستر سٹیلیش؟ ماجید خان کیابات زہیر عباس گریٹ سٹیلیش پلیئر سمن اور واسیم راجہ فائنل چیز میں آپ سے بوچھو اگر پاکستان جیت گیا انشاءاللہ آپ پہنے سے بہت تو بھائی خوشی میں آپ کیا کریں گے؟ میں آئی گیس میں یہاں شو میں ان لوگوں کو اپنے ہاتھ سے چائے بنا کے بلاوں گے فائلو جی یہ ایک بات ہوگا آپ کیا کریں گے اگر پاکستان جیت گیا تو پہلی بات تو میں امید کر رہا ہوں ابھی کہ انشاءاللہ پاکستان کی ٹیم بہت بہتر ہے جیت سکتی ہوگیا خوشی میں کیا کریں گے خوشی میں میں دو نفر شکرانے کی ادا کروں میں اس پر آنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی ہمیں کھانا وانا کھلاوں گا ہمیں اپنے گھر پہ دعوت دوں گا کوئی ایسی بات کروں اس کا ہمیں جواب دیتا ہوں ناظرین یہ سن لیجئے O.S. ہمیں پارٹی دیں گے جب پاکستان جیتے گا ابھی تو میں آپ سے بھول گا مجھ پر آگئی بھائی ہمارے ڈائریکٹر تو آپ ہے بلکل آپ ہمیں کھانا کھلائیں گے اور زبردست یا کیک مانگا کے آپ کھانا ہو جائے اگر پاکستان جیت گیا تو میں کھانا کھلاؤں گا آپ دونوں کو لان ہو گیا سر thank you بہت شکریہ When you decide When you decide یہ کچھ دھابے پہ لے جائیں گے ہم کو بہت شکریہ